اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈان نیوز میں کمیزبان عبدالغفار اور جناب پاکستان کا میچ تو چھے جون کو رہا ہے لیکن آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اس وقت ایک کے بعد ایک میچ ہو رہا ہے جناب کل دو میچز ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی لو سکورنگ میچ ہوا جس میں سعود افریقہ نے سرلنکا کو بارثانی آخر میں شکست دے دی اور افغانستان نے یوگنڈا کو ایز اسپیکٹر یہ ہے جناب سعود افریقہ سرلنکا کو ستتر پر آل اوٹ کیا اور اس کے بعد تھوڑا ایک ایسا لگا جائے سے تھوڑی سی سٹرگل کی ہے لیکن بہرحال میچ میں کبھی بھی سرلنکا نہیں تھا فرم دو ویری فرس بال اور کمفرٹیبل ون ہے یہ چھے وکٹو سے اور کانٹنٹ ڈی کوک کے بیس رنز اور پچھ پیجی سوالے سوالات اٹھ رہے اسے پر بات کریں گے لیکن افغانستان کے لیے ایک بڑا کلینیکل گیم انہوں نے پرفیکٹ گیم کھیلا اپنا اور یوگنڈا کو کوئی موقع نہیں دیا اور اپنا پہ اپنا مائچ کے لیے یوگنڈا کی ٹیم کو انہوں نے بہت آسانی جو ہے ایک سو پچیس رنز سے ہرا دیا ایک سو تیراثی رنز بنائے پانچ وٹوں کے نقصان پر ایمانو اللہ گرباس اور ابراہین زدران ایک نورتبہ پھر بڑا سالیڈ اور ٹاپ آٹر نے ان کے پاس اٹھاور رنز پر ڈھیر کر دیا اور فضلک فاروقی کے آؤٹسٹیننگ سپیل نو رنز دے کے پانچ وٹے حاصل کی نویر نلک کی چار رنز دے کے دو وٹے اور سوچئے کہ ابھی راشد خان یا باقیوں کی تو ضرورت ہی زیادہ نہیں محسوس ہوئی اور جناب آج ہے دو میچے ان پر ہم بات کریں گے انگلینڈ سکوٹلنڈ کے خلاف میچ کھیر رہا ہے انگلینڈ کے اوپر بہت نظریں ہیں دیفینڈنگ چیمپئنز ہیں جوفر آرچر کی واپسی ہو گئی ہے اور اسی طرح کل انڈی آئیلنڈ کا بھی میچ ہے تو اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان پرسپیکٹر سے بھی میسا روز کی طرح ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ � ٹوئنٹی ورے بات کرنے کے لئے موجود ہیں فیصل الیاس فیصل لٹ آف میچیز ہے اپنینگ لیکن میرا شکوہ وہی تھوڑا سا برقرار ہے سوائے اگوانستان والے میچ سے بڑا لو سکورنگ پیٹرن چر رہا ہے خاص طور پر جو پچھ تھی نیو یورک کی اس پر ہم زیادہ بات کریں گے کیونکہ وہی گراونڈ ہے جہاں پاکستان انڈیا کا میچ ہونا ہے تو کیا اس طرح کی پچھ پر آپ اتنا بڑا ٹورنمنٹ کا میچ کروائیں گے اور جب آپ ایک رکیٹ کو گل آ کر لے گئے ہیں اور اس طرح کی پچھ پہ اگر آپ امریکنز کو تو نہیں اٹریک کر سکتے بلکل صحیح بات ہے یہ پچھ تھوڑی ایک تو مجھے ایسا لگا کہ ٹوس جیت کے سری لنگا کے پاس بہت اچھا آپشن تھا جو انہوں نے ضائع کیا وہ پہلے بالنگ کراتے اور پچھ کو اسیس کرتے ویسے بھی ڈروپ ان پچھ ہے نیو یورک میں کوئی اتنے بڑے میچے ہوئے نہیں بلکہ اس لیول کا پہلا ہی میچ ہے تو مجھے بڑا عجیب سا لگا حسرنگا نے ٹ جانا چاہیے تھا مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ پچھ کو اسیس کرنے میں چاہے وہ سری لنگا کی ٹیم ہو چاہے پاکستان کی ٹیم ہو بہت بڑا سٹاف آپ کا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کے ساتھ دیکھیں تو ہر بندہ وہاں پہنچا ہوا ہے وہاں ریاست سے لے کے آزم خان تک ہر کوئی وہاں پہ ہے لیکن آپ کے جو آپ کا سپورٹنگ سٹاف ہے وہ انالیسز کیا کرتا ہے مطلب آپ ٹوس جیت کے پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو سپورٹ سٹاف یہ پھر ضرورت کیا ہے اسیس کس طرح کر رہے ہیں پچھ کو تو ایک تو سری لنگا کی یہ غلطی تھی پھر بیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو مسٹیکس کی ہیں انہوں نے انہوں نے بیٹنگ آرڈر کو بھی چینج کیا ایک بلکل لوہر آرڈر بیٹسمن کو آپ میڈل آرڈر میں بھیج رہے ہیں تو کافی لیکن لگی مجھے سری لنگا کی ٹیم لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ یہی ایکسپیکٹیڈ ہے سری لنگا سے بیکن جنرلی وہ اس طرح کے ٹی ٹی ٹورنمنٹس میں بہت بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہیں بٹ آل کریٹ گوڈ سو ساؤت افریقہ بلکل اور نوکیا کو آپ دیکھیں ساتھ رنز دے کے چار وکٹے لینا بلکل اس آؤٹسٹیننگ پرفارمس بلکل نوکیا کی آؤٹسٹیننگ پرفارمس لیکن جو زبردست ڈبل وکٹ جو میڈ آور کیا تھا مہاراج نے اس نے کمر توڑی سے لنگا کی کی کیونکہ وہاں سے پھر اٹھے نہیں سکے اور ایک زبردست جیت ملی ساؤت افریقہ کو اور ایک ٹورنمنٹ کے فیورٹ کے طور پر ش شمار ہو رہے ہیں دوسرا بھی آج بات کرتے ہیں کہ آج آنے والے دو میچوں کیا آپ نیاز رکھنا ہے کہ ساڑھے سا بجے پہلے انگلینڈ سکوٹلینڈ اور اس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے نیجرلنٹ نیپال کا میچ ہے مجھے خر یہ بھی سمجھ جاری کہ آئی سی سی ورلڈ کب میں ایک گھنٹے کے فر سے دو میچے رکھنے سے آئی سی سی کو کیا حاصل ہوگا کیونکہ نہ تو ہم ایک میچ دیکھ پہیں گے صحیح طریقے سے نہ دوسرا میچ لیکن کل بھی اب ایک کی میچ ہے کیونکہ انڈیا کا میچ ہے تو جی وہ اکیلے ہی کھیلتے ہیں کیونکہ کیا بات ہے بڑی ٹیم ہے تو ان کو آئی لینڈ کے سلاف کو سارے سا بجے پچھے گی لیکن بس مجھے یہ ہے کہ ہم ایک میچ دیکھتے پر دو میچ جو دیکھ رہے ہوں گے یہ کچھ کہانی سمجھ نہیں آئے گی شاید اگر وینیو دفرنٹ ہوتے تو بات تھی لیکن ڈیلیس میں اور سی طرح بریش ٹال میں میچے ہو رہے ہیں تو ٹائم ریفرنس بھی تھوڑا موجود ہے لیکن بار اس پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل آکے اور کل انڈیا آئی لینڈ کا میچ بھی ہے لیکن پہلے پورا ہم کے فارمیٹ کے مطابعہ ریپلے ہیٹ لائنز و ٹاپ سٹوریز دیکھیں اور پھر آکے مزید بات کرتے ہیں تو ریپلے ہیٹ لائنز جناب آپ نے دیکھی اور اب بات کرتے ہیں پہلے کل فیصل ہونے والے دو میچز پر سعود افریقہ سیلنکا پہ ہم پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں سیلنکا نے اس لحاظی مایوس کیا کہ اس طرح کے گروپ میں جہاں وہ موجود ہیں بنگلہ دیش بھی موجود ہے ایسی طرح مجھے آتے ہیں نیدرلینڈز موجود ہے تو ان کے لیے ویسے بڑا مشکل تھا رن ریٹ بھی انہوں نے کوئی اتنا خاص اچھا منٹین نہیں کیا سعود افریقہ نے سہزتہ رنس پہ انہوں نے آؤلاؤڈ کر دیا مجھے لگتا ہے یہ ناکامی سیلنکا کو ٹورنمنٹ بہت بھاری پڑے گیا آگے چل کے یہاں اور نیدرلینڈز کی آپ نے بات کی نیدرلینڈز وہ ٹوپ ایٹ کی ٹیموں میں ہیں بلکل here you go the group D group of death بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے سریلنکا کے لیے آسان نہیں ہے وہ نیدرلینڈز بھی ان کے لیے tough ہوگا بنگلہ دیش بھی tough ہوگا although بنگلہ دیش خود بھی struggle کر رہا ہے ہم نے دیکھا کہ US سے بھی وہ 2-1 ہارے ہیں لیکن again this group is difficult because نیدرلینڈ سے جیتنا اتنا مشکل نہیں ہوگا اور اصل کمپیٹیشن مجھے لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ سریلنکا اور نیدرلینڈز کا ہی ہو سکتا ہے considering how بنگلہ دیش is playing right now اور جتنے disputes ان کی ٹیم میں چل رہے ہیں لیکن going back to Pakistan's group یہ group بھی بڑا interesting ہونے والا ہے because آپ چھے تاریخ کو کھیلنے والے ہیں USA سے اور کل انڈیا اپنا ایلا match کھیل رہا ہے so اب یہ group سارے groups open up ہوں گے بلکل بلکل فیصل نے ٹھیکا group A بھی کل جلا وہاں بھی games پہنچ جائے گی چونکہ اب تک وہاں سے محج نہیں ہوا تھا لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ساؤت افریقہ اور سرلنکا کی ایک چیز تو سمجھ بھائی کہ ساؤت افریقہ کے پیسرز بھی بہت اچھا کر رہے ہیں پھر ان کے سپنال مہارات نے علیکہ شمسی کو وہ بھی انہوں نے نہیں کھیلیا ان کے پاس even قویٹسے بھی وہ نہیں کھیلے ان کے پاس اتنی ورائیٹی موجود ہے اور ریزرز موجود ہیں تو ساؤت افریقہ ایکچولی اسٹیمپ دیئر اتھارٹی کے وہ جو ان سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی آج تھی دے ہوا پرفیکٹ گیم سر ساؤت افریقہ آپ کوئی بھی آئی سی سی ٹورنمنٹ اٹھا لیں دے سٹارٹ دے آلویز سٹارٹ ویل ان دے ٹورنمنٹ بس یہی ہے کہ ان کا آخر میں آگے جا کے کیا ہونا ہے بس کل کا کیم تو کمپلیٹلی ڈومینیٹ کیا ہے ساؤت افریقہ نے اور جس طرح ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ نیو یورک کی کنڈیشن میں اگر پیس کو زرہ بھی ہیلپ ملی تو وہ سری لنکا کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈومینیٹ کر جائیں گے اور اب ساؤت افریقہ کے سکوڈ کو دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے پلیئرز جو ہے وہ پلائنگ 11 میں جگہ نہیں بنا پا رہے لیکن اچھی اچھا سائن ہے مارکرم کے لئے ایسے کیپٹن اتنے بڑے ٹورنمنٹ میں پہلے گیم کو جیتنا بہت شروع میں جو نرفز ہوتے ہیں وہ سارے سیٹل ہو جاتے ہیں اگر آپ شروع کے گیمز جیت جاتے ہیں ہر ٹیم کو یہی کوشش کرنے چاہیے شاید ساؤت افریقہ بیٹنگ کرتا پہلے تو یہ میچ تھوڑا انٹرسٹنگ ہوتا ساؤت افریقہ اگر 130-140 کرتا اور فیسر آگ کی باتوں سے مجھے ہی لگ رہا ہے اور میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ بڑا اچھا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سے مارجن سے میچ ملے ہمیں کوئی پہلا دوسرا میچ ٹورنمنٹ کا نہیں کھیلنا پڑا ہمیں وقت ملے گا سوڑا اسیس کرنے کا ٹاوس کی سیچیشن دیکھنے غلطی ہیں جو ٹیم کر رہی ہیں ای تنگ گوڈ سیچیشن وہ پاکستان سر یہ وہی پچھ ہے جہاں پاکستان انڈیا کا میچ ہونا ہے میں نے پتا کیا اس کے ساتھ والی پچھے ملے گا چلو that is great گراؤنڈ ہوئی ہے پچھ الگ ہے لیکن میں پاکستان انڈیا دونوں جگہ میں میں نے میسج کیا فوراں ٹینشن میں صاحبیوں کو میں نے کہا کیا یہ وہ پچھ تو نہیں ہے اس کے ساتھ والی پچھ ہوگی میں نے کہا پچھ ایسا تو نہیں کھیلے گی انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو بارال میرے پیال میں ہائی سکورنگ ملے گی تو drop in پچھے میں بھی آپ کے پاس option ہے کہ ایک ساتھ آپ کے پاس دو تین پچھ لگی نہیں ہے which is a good sign اور اگر ڈیلس کی پچھ کو آپ compare کریں تو competitively بالکل یہ الگ پچھ ہے یہ پاکستان کو 6 جون کو کھیلنا ہے ڈیلس میں یو ایس اے کے خلاف اور اس کے بعد نیو یارک جس میچ کی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کی یہ وہی گراؤنڈ ہے اور آج بس وہی پچھ ہوگی جہاں پہ کس ساؤتہ فیقہ سے لنکا کا میچ ہوا اب آتے ہیں جی آج بلکہ آج کہیں گے چونکہ آج صبح ساڑھے پاکستان یہ میچ ہوا تھا اور کیا clinical performance ہے ایک perfect میچ کے علاہ اگرانستان نے اور انہوں نے کوئی موقع نہیں دیا منوس یوگنڈا کو جو کہ پہلی مرتبہ ایس ای سی ورلڈ کپ کھیر رہے ہیں 183 رنز بنائے پانچ وٹو گنستان پر کمال کا اپننگ سٹینڈ 184 رنز کا بنا ریکارڈ اپننگ سٹینڈ اور اگرانستان اور گرباز اور زادران نے 154 رنز بنا دالے 183 رنز کے جواب میں یہ پتا تھا کہ جی بہت خطرناک بالنگ ہے لیکن 18 رنز پہ وہ جو بلکہ شٹ ڈاؤن کر دیں گے اس گنڈا کی بیٹنگ لائن کو سو اگرانستان نے یہ پتا دیا کہ اگر ان سے اسپیکٹیشنز کی جا رہی تھی تو وہ غلط نہیں تھی آل دو یہ ایک بہت ہی چھوٹی ٹیم ہے بلکہ ناتجر بگاڈ ٹیم ہے بہت ہی چھوٹی بہت نہیں کر رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھ آکستان کے خلاف سر آپ کو اپنگ پہ رہا ہے سو دیکھ کنسسٹنٹلی آر بیٹنگ بڑی پارٹنرشپ بنا رہے ہیں بابر اور رزوان کا اگر کوئی کمپیٹیشن ہے تو وہ یہ دو لو ہے مطلب بڑے رنز کرتے ہیں نیو یارک میں نو جون کو ویراد کولی اور روی شرمہ بھی آ رہے ہیں سر بالکل آئے ہیں وہ اپنن کر رہے ہیں بلکل آئے ہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شاہن شاہ افریدی بھی ہیں سامنے نسیم شاہ بھی ہیں سو دیل بھی فیسنگ بگ بولر لگتا ہے رزوان بابر نے یہ ٹرنڈ جو شروع کیا تھا کہ ٹاپ آپ کے جو بیٹسپن ہیں ٹی ٹوینٹی موپر ہی بیٹنگ کرنے چیمہ ہوئے ہیں تو رگ رہا بھارت میں بھی یہ ٹرنڈ ہمارے ہاں سے کچھ اس کی میں نہیں کہوں گا کہ یہ کہہ ستے ہیں کافی تو میں نہیں بولوں گا وہ بڑے پلیئر ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہ منترہ دوسری ٹیموں کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن پاکستان کے جو ریزلٹ سے اس کو دیکھ کے تو کوئی بھی منترہ سمجھ نہیں ہے لیکن کمیگ بیک تو اس افغانستان گیم آپ دیکھیں تین آؤٹسینڈنگ پرفارمنسز ہیں ایک گرباز کی ہے ایک زادران کی ہے جو کنسسٹنٹیلی افغانستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں لیکن if you look at the man of the match performance from فاروکی بالکل this is the performance which actually made the difference پانچ وقتیں صرف نورنز کنسیٹ کر کے یہ تو ایک ایک ایکسپشنل situation ہے مطلب آپ پانچ وقتیں لے جائیں نورن کنسیٹ کر کے ایک ایسے match میں جہاں ایک سو اسی کلے کے میں آپ کی ٹیم نے بالکل یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو بڑا کلیرلی دکھ رہا ہے کہ they have two or three or four players ابھی تو نبی نے perform نہیں کیا راشد خان نے کچھ خاص نہیں کیا so they have match winners in this side we have seen that we've already lost to افغانستان in the 50 over game so یہ وہ ٹیم ہے جو بڑی بڑی ٹیموں کو اس بار again جو ہے مشکل وقت دے گی ہمیں یاد ہوگا کس طرح آسٹریلیا کے لیے مشکل ہو گیا تھا ان کے against جیتنا بالکل ورن میکن کی ایک once in a life جو ہے نا inning کھیل گئے جو اس کی ویسے چاہتا one star 70 final کی دور سے بھی باہر ہو گیا پورا میجی اس وقت بریک شامل کرتے ہیں اس کے بعد آ کے بات کریں گے انگلینڈ سکوٹلینڈ کا ایک میچ ہے اس کے بعد پھر نیدرلینڈ نیپال کا میچ بھی ہے دو میچیز آج جی بیک ٹو بیک کھیلے جانے ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے آپ کو سارے سکوٹز اور کمپیرزن بتائیں گے اس چورٹ کا مشروع دیکھے بعد